السلام علیکم آج کے ویڈیو میں ہم کریں گے جی ایکسرسائز فور اے یہ ہے جی ماتھمائٹکس بک ٹو ڈی ٹو سیونتھ ایڈیشن جو نئے ایڈیشن آیا ہے اس لئے ایکسرسائز ہے یہ اور اس کا ہم کریں گے جی کوشن نمبر ون کریں گے ایکسرسائز فور اے کا چپٹر نیم ہے ہمارے پاس سیٹس اور یہ نیو چپٹر ہے جو ہم آج سٹارٹ کر رہے ہیں چپٹر فور جو ہے اور اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو نیوان والی ویڈیوز کے بارے میں پتہ چل سکے تو نمبر ون ہمارے پاس ہے کہ if universal set is one two three so on to twenty and a is equal to multiples of two b is equal to multiples of four c is equal to multiples of three list the following یعنی list the elements of the following جو given نیچے جتنے بھی ہیں سب کے ہم نے کیا کرنا ہے elements کو لکھنا ہے تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو sets ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو set ہوتا ہے وہ ہوتا کیا ہے سب سے پہلے وہ بتا دیتی ہوں تو set جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے set ہوتا ہے a collection of distinct well defined object forming a group کیا بول رہی ہے collection ہوتی ہے distinct یعنی کہ سارے leather set میں ایک بات آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ set میں کبھی بھی repetition نہیں ہوتی جیسے کہ آپ کے پاس اگر لکھا ہے کہ آپ نے کرنا ہے دو sets کا آپس میں یونین کرنا ہے یونین کیا ہوتا ہے ہمارے پاس یونین یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی ہمارے پاس دو اگر sets given ہیں نا تو ان دونوں sets کے ہم نے element کو unite کر کے لکھنا ہوتا ہے ایک ساتھ کر کے لکھنا ہوتا ہے لیکن اگر دونوں set میں کوئی ایسے elements ہیں جو دونوں set میں ہیں تو ہم انہیں دو دفعہ نہیں لکھتے ہیں ایک دفعہ ہی لکھتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی لئے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ set کیا ہوتا ہے collection of distinct یعنی کہ سارے جتنے بھی اس کے element ہوتے ہیں سارے کیا ہوتے ہیں distinct ہوتے ہیں الادہ ہوتے ہیں well defined objects ہوتے ہیں یعنی کہ کوئی بھی بیچ میں ایسا object نہیں ہوتا کہ جس کے بارے میں ہمیں نہ بتا ہو اور وہ سارے مل کے کیا بناتے ہیں ایک group بناتے ہیں تو یہ ہوتا ہے جو اگر آپ سے کوئی mathematics میں پوچھے نا کہ یہ جو آپ set کا جو chapter پڑھ رہے ہیں یہ set ہوتا کیا ہے تو آپ نے ان کو بتانا ہے کہ set is a collection of distinct well defined objects forming a group اور اس کے اگزمپل اگر میں آپ کو دوں تو اس کے اگزمپل کیا ہے جو ہمارے پاس اگزمپل ہے جیسے کہ آپ لے لیں set of whole numbers set of whole numbers تو اس میں کیا ہمارے پاس آجیں گے سارے whole numbers کیونکہ numbers کا ہمیں نہیں پتا infinite number ہوتے ہیں اس وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں so on کر دیتے ہیں تو اسی وجہ سے یہاں پر جو ہے نا ہم لکھ دیتے ہیں کہ whole number ہے whole number کہاں سے start ہوتے ہیں zero سے start ہوتے ہیں اس وجہ سے zero one two three four five so on infinity تک ٹھیک ہے جی تو یہ ہو گیا ہمارے پاس first set set of whole numbers ٹھیک ہے جی پھر اس کے بعد کیا آجتا ہے ہمارے پاس set of even numbers set of even numbers یعنی کہ even numbers کون سے numbers ہوتے ہیں even numbers وہ والے numbers ہوتے ہیں جو کہ two سے divisible ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو two کی table میں آتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں سارے even numbers ہوتے ہیں کہ کوئی بھی number جو two سے divisible ہے وہ کیا ہوتا ہمارے پاس even number ہوتا ہے تو اسی وجہ سے لکھ دیئے two four six eight ten so on آم جو ہے وہ infinity تک جو ہے جتنے بھی even number ہیں وہ سارے کے سارے اس set میں آ جائیں گے اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو کوئی بھی آن کے پاس repetition نہیں ہوگی یعنی کہ ایک number دوبارہ repeat نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو set میں یہ چیز آپ نے لازم یاد رکھنی ہے کہ سارے distinct ہونے چاہیے ہیں اگر آپ کسی number کو repeat کر دیں گے تو وہ set نہیں رہ گا ٹھیک ہے اس کے بعد ثرڈ اس کی example ہے جس set of months of a year ٹھیک ہے set of months of a year تو اس میں ہمارے پاس آ جائیں گے جنوری فیبرری مارچ اپرل میں جون جولائی اگست سپٹیمبر اکتوبر نویمبر ڈیسنبر ٹھیک ہے جی تو یہ آگے ہمارے پاس set of months of the year اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا homework دیتی ہوں میں نے آپ کو بتایا set of whole numbers set of even numbers set of months of year اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ set of fourth یہ آپ لوگ کا homework ہے اس میں آپ نے مجھے بتانا ہے set of prime numbers ٹھیک ہے جی تو یہ آپ نے مجھے بتانا ہے set of prime numbers ٹھیک ہے تو یہ آپ نے مجھے جو ہے وہ comment section میں set of prime numbers جو ہے نا اسی طرح set بنا کے یہ آپ نے مجھے بتانا ہے اور repetition بیچ میں بلکل بھی نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے جی تو یہ آپ نے مجھے بتانا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے میں آپ کو وہ leather videos میں بنا دوں گی جس کے بارے میں وہ جو ہے union کے بارے میں intersection کے بارے میں ون ڈائیگرام کے بارے میں پھر اس کے بعد compliment جو ہے اس کے بارے میں تو یہ ساری جو ہے نا وہ videos میں وہ بھی بنا دوں گی تاکہ آپ لوگوں کے جو ہے نا جو یہ set سے related جتنے بھی آپ کے concepts ہیں نا وہ سارے clear ہو جائیں تو یہ تھا جی set ہمارے پاس تو اب ہم چلتے ہیں واپس ہمارے جو exercise کا question ہے اس کی طرف ہمارے پاس ہے universal set ہمارے پاس given ہے one سے لے کے 20 تک اور ایک ہمارے پاس a given ہے multiples of two اچھا اس میں آپ لوگوں کو ایک بڑی میں important بات بتاتی ہوں جب آپ کے پاس کوئی بھی question given ہوتا ہے جس میں آپ کے پاس given ہوتا ہے ایک universal set ٹھیک ہے تو جو universal set ہوتا ہے نا اسی کے یہ آگے sub sets ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایسے نہیں ہوتا کہ آپ 20 سے آگے ادھر جا سکیں کیونکہ یہ جتنے بھی ہمارے پاس given ہے نا یہ a, b اور c ان کی range کہاں تھا کہ بس 20 تھا کیونکہ ان نے خود بتا دیا کہ universal set ہمارے پاس جو سب سے بڑا set ہے نا ان نے بتایا وہ کہاں سے ہمارے پاس one سے لے کے 20 تک ہے اسی کے بیچ میں سے یہ set a ہے, b ہے اور c ہے جہاں پہ لکھا ہے ہواis múltiples of 2 كہاں تک لکھنے ہیں ون سے لے کے ٹوئنٹی کے بیچ میں جتنے بھی ملٹی پال آف ٹو ہیں وہ ہم نے لکھنے ہیں ملٹی پال آف فور ون سے لے کے ٹوئنٹی تک کے بیچ میں جو ملٹی پال آف فور ہیں وہ ہم نے لکھنے ہیں اور ملٹی پال آف ٹری ون سے لے کے ٹوئنٹی تک جتنے بھی بیچ میں آتے ہیں ملٹی پال آف ٹری وہ ہم نے لکھنے ہیں ٹھیک ہے تو اس بات کا آپ نے بہت دہان رکھنا ہے کہ جب بھی جنیورسل سیٹ گیون ہوگا اس کے لحاظ سے آپ نے کرنا ہے ایسے نہیں کرنا ملٹیپلز آف ٹو ہیں تو آپ لکھتے ہیں ٹو فور سکس ایٹ ٹین اور آگے سو آن ڈالنے کے انفینیٹی تک ہے یہ تو تب آپ وہاں غلط ہو جائے گا ان چھوٹ چھوٹی باتوں کا آپ نے دھیان رکھنا ہے جب بھی آپ یہ سیٹس کر رہے ہوں گے تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس اے کیا ملٹیپلز آف ٹو بی کیا ملٹیپلز آف فور اور سی کیا ملٹیپلز آف ٹری ہم نے ان سب کے ایلیمنٹس لکھنا ہے تو میں یہاں پر لکھ دیتی ہوں سب سے پہلے اے پارٹ کر لیتے ہیں کہ ہم نے جو سٹ اے اس کے ایلیمنٹس کو لکھنا ہے تو اے میرے پاس کیا آ جائے گا اے میرے پاس آ جائے گا ملٹیپلز آف ٹو بیٹوین وان ٹو 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 تو یہاں پر کیا آ جائیں گے ٹو فور سکس ایٹ ٹین ٹوالف فورٹین سکسٹین ٹھیک ہے وان سے لے کے ٹوینٹی جو ہے نا یعنی کہ وان اور ٹوینٹی بھی بیچ میں انسلیوڈیڈ ایکسپلوڈیڈ نہیں ہے ٹھیک ہے تو وان سے ٹوینٹی تک جو ہے جتنے بھی ملٹیپلز آف ٹو ہیں وہ ہم نے لکھنے ہیں اس کے بعد بی پارٹ ہے جی ہمارے پاس کی ہم نے بی سیٹ کو کرنا ہے لکھنا ہے تمہیں آپ پر لکھ دیتی ہوں سلوشن بی پارٹ تو بی میں پاس کیا ہو جائے گا بی کے ہمارے پاس ملٹیپلز آف ٹوار وان سے ٹوینٹی تک جتنے بھی ملٹیپلز آف ٹوار ہیں وہ ہم نے لکھنے ہیں تو وہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا فور ایٹ ٹوالف سکسٹین اور اس کے بعد ٹوینٹی ٹھیک ہے جی تو یہ آگے میرے پاس ملٹیپلز آف ٹوار اس کے بعد سی پارٹ کر لیتی تو میں یہاں پر لکھ لیتی ہوں سلوشن سی پارٹ تو سی کے ہمارے پاس ملٹیپلز آف ٹوار وان سے لے کے ٹوینٹی تک کے بیج میں ملٹیپلز آف ٹوار لکھنے ہیں تو ٹھیک سکس نائن ٹوال ففٹین ایٹین اور اس کے بعد ٹوینٹی وان آتا ہے جو کہ ہم نہیں لکھ سکتے کیونکہ ہم نے کہاں تک لکھنا ہے ٹوینٹی سی یہاں پر یہ میرے پاس اے بی اور سی پارٹ ہو گیا نیکس پارٹ دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے ایک کمپلیمنٹ اے کمپلیمنٹ کیا ہوتا ہے کہ یونیورسل سیٹ میں سے جب ہم سیٹ اے کو مائنس کریں گے تو ہمارے پاس کیا ہو جائے گا اے کمپلیمنٹ میں یہاں پر لکھ بھی دیتی ہوں سولوشن ڈی پارٹ تو ایک کمپلیمنٹ is equal to یو مائنس اے ٹھیک ہے تو یو مائنس اے کیا ہو جائے گا یونیورسل سیٹ کو ہم لکھ لیتے ہیں وان ٹو تھری سو آن ٹوینٹی تک مائنس اس میں سے سیٹ اے لکھ لیتے ہیں یہ جو ہمارے پاس ہے ٹو فور سیکس ایٹ سو آن ٹوینٹی تک ٹھیک ہے اب اس میں ہمیں پتہ ہے کہ سارے ایون نمبر جنگ ہیں ٹوینٹی تک تو اس میں ہمارے پاس کیا آ جائیں گے اس میں ایزی سا کام ہے کرنا کیا ہے کہ جب ہم وان سے ٹوینٹی کے بیچ میں سے جب ایون نمبر مائنس کر دیں گے تو پیچھے کیا آئے گا اور نمبر تو بس آپ سارے کیا کر لیں یہاں پر اور نمبر لکھ دیں ٹوینٹی تک ٹھیک ہے تو میرے پاس کیا آ جائے گا وان تھری فائف پھر سیون پھر نائن پھر الیون پھر تھرٹین پھر ففتین پھر سیونٹین پھر نائنٹین اور اس کے بعد ہمارے پاس ٹوینٹی بار آتا ہے جو کہ ہم نہیں لکھ سکتے ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس آ گیا یون مائنس ا یعنی کے ا پرائم ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارے پاس سول ہو گیا اس کا ڈ پارٹ بھی اب ہم کرتے ہیں اس کا نیکس پارٹ جو کہ میرے پاس ہے ا پارٹ تو ا پارٹ میں ہم نے کیا فائنڈ آؤٹ کرنا ہے ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے جی بی پرائم تو بی پرائم جو ہے وہ میرے پاس کیا ہے بی پرائم ہمارے پاس ہوتا ہے یون ورسل سیٹ مائنس بی تو یون ورسل سیٹ مائنس بی ایکو تو یون ورسل سیٹ کیا وان تو ثری سو آن ٹوئنٹی تک مائنس سیٹ بی ہمارے پاس کیا یہاں پر فور ایٹ یعنی ملٹی پل اف سکسٹین ٹوئنٹی ٹھیک ہے جی تو یہ مائنس ہیں اور اب ہم اس کے بی مائنس کر دیتے تو میرے پاس کیا آجائے گا بی بی نہیں لکھنا فائف سکس سیون ایٹ نہیں لکھنا کیونکہ ایٹ اس کے بی میں ہے ہم کیا کرتے ہم ریورسل سیٹ میں سے یہ مائنس کر دیتے یعنی ان کو بیج میں سے نہیں لکھنا 1 سے ٹوئنٹی تک ٹھیک ہے ایٹ نہیں لکھنا پھر نائن ٹین ٹوئن ٹوئل نہیں لکھنا پھر ٹھرٹین ٹھورٹین ٹھفٹین پھر سکسٹین نہیں لکھنا ٹھیک ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس اس کا جو آنسر ہے وہ آگے 1 2 3 5 6 7 9 10 11 13 14 15 17 18 19 ٹھیک ہے اس میں سے ہم نے ملٹیپل اور 4 جو ہیں ان کو ایکسکلیوڈ کر دیا تو یہ آگیا میرے پاس اس کا بی پرائم ٹھیک ہے جی تو یہاں میں اس کو ہائلائٹ بھی کر دیتی ہوں یہ ای پارٹ ہے یہ ڈی پارٹ ہے ٹھیک ہے اب اس کا لاس پارٹ ہے ہمارے پاس جو کہ اس کا f پارٹ ہے اس کو یہاں بھی کر لیتی ہوں اس میں ہم نے کیا find out کرنا ہے c پرائم میں یہاں پر سکس نائن ٹوال فیفٹین ایٹی ٹھیک ہے جی اس کو مائنس کر لیتی ہیں تو میرے پاس یہاں جائے گا بیچ ملٹی پال آف تھری کو چھوڑ دینا ٹھیک ہے تھری کے بعد کیا آتا ہے فور فائف پھر سکس کو چھوڑ دینا سیون ایٹ پھر نائن کو چھوڑ دینا پھر ٹین ٹوال کو چھوڑ دینا ٹھرٹین فورٹین ففٹین کو چھوڑ دینا سکس ٹی سیون ٹی ایٹین کو چھوڑ دینا نائن ٹین اور میرے پاس کیا آ جائے گا ٹوانٹی ٹھیک ہے جی تو یہ میرے پاس آ گیا یہاں پر سی پرائم ٹھیک کوشش کی ہے کہ میں آپ کو سی ٹھیک سمجھ سک تو اگر یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے تو اس کو لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بل آئیکن کو لازمی پرس کر دی جی گا تاکہ آپ کو نیو آن مالی ویڈیو کو پتا چل سکے اور جو میرے سیکن چینل ہے جس کے بیچ میرے کوکن کی کرافٹ کی ٹرالوین کی ویڈیو سے ہیں اس کا لنک پر ڈسکرپشن میں سبسکرائب کر دی جی گا اور اپنی دعاوں میں لازم یاد رکھ